اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بل آئیک آن کو ضرور دبانا تاکہ آگلی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق نمبر چھے آم سوال پجوان پہلا سوال ہے سبق کے حوالے سے زیل کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے زیل کے شبکی خاکے مکمل کیجئے یہاں پر ہمیں دو شبکی خاکے نظر آ رہے ہیں تو ان دونوں کو ہمیں مکمل کرنا ہوگا سادت حسن منٹو جو اس سبق کے مصنف ہیں ان کے تعلق سے یہ شبکی خاکے دیے گئے ہیں تو ہمیں ان کی تاریخ پیدائش لکنی ہوں گی تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا گیارہ مائی سن انیس سو گیارہ اس کے بعد میٹرک پاس کیا تو یہاں لکھنا ہوگا سن انیس سو اکتیس تاریخ وفات تو یہاں لکھنا ہوگا اٹھرہ جنوری سن انیس سو پچپن اور مقام پیدائش تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا موزہ سمرالہ زلہ لدھیانہ ان کی مشہور تسانیف دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہیں سیاہ ہاشیے اس کی بات ہے اوپر نیچے اور درمیان ان کی اگلی تسانیف ہے خالی بوتلے خالی ڈپے اور اس کی بات ہے ریڈی آئی ٹرامے تو اس طرح سے اس شبکی خاکے کو مکمل کرنا ہوگا اب اگلی سوال ہے سبق کا مطالعہ کر کے منشی کریم بخش سے مطالق شبکی خاکہ مکمل کیجئے اب یہاں پر منشی کریم بخش سے مطالق شبکی خاکہ دیا گیا ہے اسے ہمیں مکمل کرنا ہوگا تو سب سے پہلے ملازمت ان کی ریکھ لیتے ہیں تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا محافظ دفتر اس کی بات میاد تو یہاں لکھنا ہوگا تیس سال عمر تو یہاں ہمیں لکھنا ہوگا پیسٹھ سے کچھ اوپر اور پینشن تو پینشن میں لکھنا ہوگا پچاس روپے اب اسی طرح سے منشی کریم بخش کی خوبیہ ہمیں یہاں پر لکھنے ہوں گی تو سب سے پہلے ان کی خوبی ہے وزادار اس کے بعد لکھنا ہوگا شریف التباہ اس کے بعد لکھنا ہوگا حلیم اور اس کے بعد لکھنا ہوگا کم گو تو اس طرح سے ہمیں یہ شبکی خواب کفی مکمل کرنا ہوگا اب اگلے سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے منشی کریم بخش کو مہانہ کتنی پینشن ملتی تھی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا منشی کریم بخش کو مہانہ پچاس روپے پینشن ملتی تھی اسی کا دوسرا سوال ہے خزانی کے تمام کلرک منشی کریم بخش کی عزت کیوں کرتے تھے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا خزانی کے تمام کلرک جانتے تھے کہ منشی کریم بخش کی رسائیں بڑے صاحب تک بھی ہے اسی لئے وہ سب اس کی عزت کرتے تھے اسی کا تیسرا سوال ہے منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ کس طرح کرتا تھا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا منشی کریم بخش جج صاحب کی مہربانیوں کا تذکرہ بڑے فدویانہ انداز میں کرتا تھا اسی کا نمبر چار ہے خزانی کا بڑا افسر منشی کریم بخش کو کس طرح خوش کرتا تھا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا خزانی کا بڑا افسر آموں کی یاد دہانی کرا کر منشی کریم بخش کو خوش کرتا تھا اب اسی کا نمبر پانچ ہے منشی کریم بخش کے خاندان کی گزر بیسر مشکل سے کیوں ہوتی تھی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا منشی کریم بکش کے خاندان کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی کیونکہ منشی کریم بکش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسررت محسوس کرتا تھا اسی کا نمبر چھے ہے منشی کریم بکش کو کن دو لوگوں سے دلی عقیدت تھی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا منشی کریم بکش کو ایک جج صاحب کے لڑکے اور دوسرے ریٹائر ٹپٹی صاحب ان دو لوگوں سے دلی عقیدت تھی اب اکھلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے منشی کریم بکش چھوٹے جج صاحب سے عاموں کی تعریف کن لفظوں میں کرتا تھا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا منشی کریم بکش چھوٹے جج صاحب سے عاموں کی تعریف بہت خوش ہو کر کرتا تھا عاموں کی تعریف کرتا ہوا وہ کہتا کہ اس دفعہ ایسے عام ہوں گے کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی ملائی اور شہد کے گھونٹ نہ ہوئے تو میرا ذمہ اسی کا نمبر دو ہے منشی کریم بکش کی بیوی کے زیورات کیوں بک گئے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا منشی کریم بکش کے گھر میں اس کی بیوی اور لڑکی تھی بیعہ کے دوسرے سال لڑکی کا خواند مر گیا تھا اس لیے لڑکی ماں باپ کے ہاں تھی اس کے علاوہ اس کی دوسری کوئی اولاد نہ تھی مگر اس مختصر سے کموے کے باوجود پچانس روپے میں اس کا غزر بسر مشکل سے ہوتا تھا اس تنگی کی وجہ سے منشی کریم بکش کی بیوی کے زیورات بک گئے اسی کا نمبر تین ہے منشی کریم بکش کی تنخواہ سے پیسہ کیوں نہیں بچتا تھا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا منشی کریم بکش فضول خرج نہیں تھا اس کی بیوی اور وہ بڑے کیفائے شیار تھے مگر اس کے پاوجود اس کی تنخواہ سے پیسہ نہیں بچتا تھا اس کی وجہ تھی منشی کریم بکش کی خدمت گزاری منشی کریم بکش چند آدمیوں کی خدمت کرنے میں بے حد مسارت محسوس کرتا تھا ان میں ایک جج صاحب کے لڑکے تھے اور دوسرے ریٹارڈ ٹپٹی صاحب ان تو انہوں کو منشی کریم بکش ہر سال موسم پر ایک ایک ٹوکرا عام بازار سے خرید کر بھیجتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی تنخواہ سے پیسہ نہیں بچتا تھا اب اسی کا نمبر چار ہے منشی کریم بکش عام کا ٹوکرا بھیجواتے وقت کیا خاص احتمام کرتا تھا تو اس کا جواب اس در لکھنا ہوگا جب عاموں کا موسم آتا تو منشی کریم بکش ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کو عاموں کی ٹوکرے بھیجنے کے لیے بڑی تور دھوک کرتا تھا وہ بڑے احتمام سے ٹوکرے کھولتا ان کا گھاس فوس علب کرتا داگی یا سڑے گلے دانے علب کرتا اور صاف سترے عام نئے ٹوکروں میں گن گن کر ڈالتا تھا یہی نہیں گنے ہوئے عاموں کو اتمنان کے لیے وہ دوبارہ گنتا مندگی نہ اٹھانے پڑے اس طرح منشی کریم بکش عام کا ٹوکرہ بھیجباتے وقت خاص احتمام کرتا تھا اسی کا نمبر پانچ ہے گھر پر عام کے ٹوکرے آنے پر منشی کریم بکش کو کونسی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی تھی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا گھر پر عام کے ٹوکرے آنے پر منشی کریم بکش کو ایک دن آگ کے بستر پر گزارنا پڑتا تھا وہ گرمیوں میں عام طور پر غزل خانے کے اندر تھنڈے فرش پر چٹائیں پیچھا کر لیٹا کرتا تھا کیونکہ وہاں موری کے رستے تھنڈی تھنڈی ہوا آنے سے کچھ راحت مل جاتی تھی ہر سال گرمیوں کے موسم میں اسے یہ سب چھیلنا پڑتا تھا مگر وہ ساری تکلیفیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا تھا قریب پانچ گھنٹے تک چھوٹا سا پنکھا پانی میں تر کر کے جلتا رہتا انتہائی کوشش کرتا کہ نیند آ جائے مگر ایک پل کے لیے بھی اسے آرام نصیب نہ ہوتا کیونکہ زدہ غزن کی مکھیاں سونے نہ دیتی تھی اب اسی کا نمہ چھے ہے چھوٹے جد صاحب منشی کریم بخش سے عزت و احترام کے ساتھ کیوں پیش آتے تھے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا چھوٹے جد صاحب کو یہ بہت خوبی معلوم تھا کہ منشی کریم بخش کو ان سے کتنی انسیت ہیں انہیں منشی کریم بخش کے لہجے میں خوش آمد وغیرہ کی ملاوٹ ذرہ بھر بھی نظر نہ آتی تھی کریم بخش جو کچھ کہتا محسوس کر کے کہتا تھا اسی لیے وہ منشی کریم بخش کو عزت سے اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ان سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے اب اگلا سوال ہے انتقال سے پہلے منشی کریم بخش نے بیوی سے جو نصیحت کی تھی اسے اپنے لفظوں میں لکھئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا انتقال سے پہلے منشی کریم بخش نے اپنی بیوی سے عام سے پھرے ہوئے دونوں ٹوکروں کو اس روز شام ہی کو ڈپٹی صاحب اور چھوٹے جج صاحب کی کوٹیوں پر بھیجنے کی تاقید کی ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس کی موت کے بعد بھی کسی کو عاموں کا راز معلوم نہ ہو اس نے تاقید کی کہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم بازار سے خرید کر لوگوں کو عام بھیجتے تھے کوئی پوچھے تو یہی کہنا کہ دیننگر میں ہمارے باغ ہیں جب میں مر جاؤں تو چھوٹے جج صاحب کو ضرور اطلاع دے دینا اب اگلا سوال ہے دا جسیل محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے نمبر ایک دوڑ دھوپ کرنا تو اس کا جملہ ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا اصد نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے کافی دوڑ دھوپ کی نمبر دو موں میں پانی آنا تو اس کا جملہ میں نیاں لکھا ہے آپ اس کا کوئی اور جملہ بھی لکھ سکتے ہو آپ کا نام سنتے ہی سب کے موں میں پانی آ جاتا ہے نمبر تین سانس اکھڑنا اس کا جملہ اس طرح ہے چند لمحات کے بعد منشی کریم بکش کی سانس اکھڑ گئی اب اگلا سوال ہے منشی کریم بکش کے گھرے لو حالات لکھئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا منشی کریم بکش کے گھرے لو حالات اچھے نہیں تھے اسے ہر مہینے پینشن کے پچاس روپے ملتے تھے گھر میں اس کی بیوی اور بڑی لڑکی تھی بیعہ کے دوسرے سال لڑکی کا خاون مر گیا تھا منشی کریم بکش کی اور کوئی اولاد نہیں تھی مگر اس مختصہ سے کمبے کے باوجود پچاس روپیوں میں اس کا حضر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا اسی تنگی کے بعد اس کی بیوی کے تمام زیور آہستہ آہستہ بک گئے تھے منشی کریم بکش اور اس کی بیوی دونوں بڑے کفائے شار تھے مگر اس کفائے شاری کے باوجود ایک پیسہ بھی ان کے پاس نہ بچتا تھا اس کی وجہ منشی کریم بکش کی وفاشیاری اور وزاداری تھی دوسروں کی خدمت گزاری میں اس کے معاشی حالات ابتر ہو گئے تھے اگلا ہے زور قلم درچسیل کرداروں پر روشنی ڈالیے نمبر ایک منشی کریم بکش تو اس کا جواب اس در لکھنا ہوگا منشی کریم بکش کی عمر 65 سال سے کچھ اوپر تھی وہ ریٹائر آدمی تھا وہ نہایت وزادار شریف التباہ اور حلیم انسان تھا کسی زمانے میں مطالبات خفیہ کچہری میں محافظ دفتر ہوا کرتا تھا کچہری میں اپنی طبیل ملازمت کی دوران افسران عبالہ نے ہمیشہ اس کی تعریفیں کی بعض منصفوں کو اس سے محبت ہو گئی تھی اس کے خلوص کا ہر شخص قائل تھا دوسرا ہے چھوٹے جج صاحب تو اس کا جواب لکھنا ہوگا خزانے کا بڑا افسر منشی کریم بکش کے ایک مرپی اور مہربان جج کا لڑکا تھا منشی کریم بکش انہی کو چھوٹے جج صاحب کہا کرتا تھا منشی کریم بکش ہر مہینے پینشن لینے چاہتا تھا جب وہ پینشن کے پیسے لے کر پلٹتا تو چھوٹے جج صاحب سے ملاقات ضرور کرتا تھا چھوٹے جج صاحب بھی اس کو زیادہ دیر تک باہر کھڑانا رکھتے فوراں ہی اندر پلا لیتے تھے اور سب کام چھوڑ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے تھے وہ منشی کریم بکش اسے دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ منشی کریم بکش پشامدی انسان نہیں ہے وہ جو کچھ کہتا ہے محسوس کر کے کہتا ہے اب اگلا سوال ہے سبق سے ملنے والے پیغام کو بیان کیجئے تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا اس سبق سے وفاش آری کا پیغام ملتا ہے اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور حدی اور امکان اس کے ذریعے کی گئی نیکی کا بدلہ دینا چاہیے منشی کریم بکش کی ملازمت کے دوران ایک جج سے ایسی محبت ملی کہ اس نے ان کی موت کے بعد بھی انہیں یاد رکھا اور ان کے بیٹے سے پرخلوس رشتہ رکھا وہ اس کے گھر ہر سال موسم گرمہ میں بازار سے خرید کر عام پہنچا کر اپنی ففاداری کا ثبوت دیتا اس نے ایک دوسری ڈپٹی صاحب سے بھی صحابہ سلامت رکھی اور انہیں بھی عاموں پر ٹوکرا پہنچاتا رہا اس سبق سے اس بات کا بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنی ملنے والوں کو توفے بھی دینی چاہیے توفے تہائب کے لئے ان دن سے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اب اگلا ہے لفظوں کا کھیل زل میں دیئے ہوئے الفاظ کے معنی والا دو غرفی لفظ خرگوش میں تلاش کیجئے یہاں پر جو الفاظ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ان کے معنی والے دو حرفی لفظ خرگوش اس لفظ سے تناش کر کے لکھنے ہوں گے تو سب سے پہلا لفظ ہے گدھا ایک طرح سے ہمیں اس کے ہم معنی لفظ ہی لکھنے ہیں اس کے معنی لکھنے ہوں گے خرگوش میں سے خر خر کے معنی گدھا ہوتا ہے نمبر دو طرف یہاں ہمیں لکھنا ہوگا رخ نمبر تین شرارت یہاں لکھنا ہوگا شر نمبر چان چہرہ تو یہاں لکھنا ہوگا رخ اور نمبر پانچ اگر کا مخفف تو یہاں پر لکھنا ہوگا گر تو اس طرح سے ہمیں اسے مکمل کرنا ہوگا تو امید ہے اس سبق کی تمام سوالات کی جوابات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی